بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں ایزی ریسپیز یوٹیوب چینل میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں ایک سنیکس بہت ہی مزیدار اس کی ریسپی ہے جس کا نام ہے چکر الاکیف میں آپ کو دو طریقے سے اس کی سرونگ بتاؤں گی کہ یہ کس طرح اور کس شیپ میں سرف کیے جاتے ہیں تو یہ بہت مزیدار بنتے ہیں پلیز اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا چلے آئیں چلتے ہیں اپنی چکر الاکیف چکر الاکیف کے انگریڈینٹس تو میں آپ کو بتاتے ہوں اس میں کیا ہے جی یہ ہے اوبلا ہوئے آلو یہ ہے اوبلا ہوا چکر ٹھیک ہے یہ ہے نمک یہ ہے کالی میٹر یہ آپ فس بے زائقہ لیں گے لیکن اس میں بلکل یہ ہلکا سا ہی جائے گا زیادہ تیز یہ سپائسی نہیں ہوتا بلکل لائٹ چکر لے بڑھوٹا ہے اچھا جی یہ ہے جی بٹر یہ آن سارٹڈ میں نے بٹر لیا ہے ٹھیک ہے یہ ہے جی ایک ٹی بلسپونس جائے گا سویا سوس اور ایک ہی ٹی بلسپونس جائے گا چیلی سوس سنیکس اچکن الاکیف یہ اس کی کوٹنگ کے چاہیں یہ ہے بریڈ گرمز اور یہ ہیں دو انڈے ٹھیک ہے اب ہم تمام اس چاہ کو مکس کریں گے اچھے طریقے سے مکس کر لینا ہے ہاتھوں سے ٹھیک ہے کہ کوئی بھی چیز الگ سے نظر نہ آئے ٹھیک ہے بہت اچھے طریقے سے اسے مسل مسل کے ہاتھوں سے آپ نے بلکل یہ جان کر لینا ہے میں یہ کرتی ہوں پھر میں آپ کو اگرہ سٹک ہوگا میچ کر لیا ہے اچھی طرح مکس کر لیا ہے کہ آپ کو بے کول نہیں نظر آئے گا کس میں حالو مکس کر لیا ہے ٹھیک ہے اب میں اس کو شیف دےتی ہوں دیکھیں میں اس کو کس طرح شیف دیتی ہوں جن کو اچھا طرح سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو شیف دے کے دکھاتوا ہی مختلف شیف میں آپ بنا سکتے ہیں بچوں کی اٹ然后شن کے لیے جی میں نے یہ دیکھیں دیکھیں ریٹس کی بونڈ ان کو اچھی طرح میں نے بوائل کر کے ڈیس کا چھکن ریمو کر کے اس میں ڈالا اور tinha ضرور اور 追 رخواست کریں یہ پاکڑھنا سفنا ہے اپنے اپنے ہاتھ پر لینا ہے اس طرح سےیں گولlich اور ب recommends میں آپ کو دوسری شیپ ہی بنا کے دکھاؤں گے اگر آپ کا ح OP نہیں ہے تو کا نہیں بکس چند fus퍼 آپ دوسرے طریقے سے بھی بنے مшorf ایک ل 거ர خود في مقدن سفر قوبصہ تو آپ کو دوسری شیپ مدن رہنگ میکسٹر لیں آپ اپنے ہاتھوں میں اس طرح اس طرح اوگل یہ لمبائی میں ان کی یہ اویجنل ایسے ہی یہ سرف کی جاتے ہیں اسی شیپ میں اگر بون میں ہی ہے تو کوئی بس لانی آپ اس طرح آپ نے شیپ دینی ہے اس طرح آپ نے اس کو پر کرنے اس کے بعد آپ نے انڈا لگا کے اس کو دیپ فرائی کر لینا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے ڈرم سٹک کی شیپ میں ان کو شیپ دے لیا یہ بھی مکمل رہی ہے ان کو بھی میں نے ریڈی کر لیا اب میں ان کو کرمز اور انڈا لگا جائے اپنے اس کو انڈے میں اس طرح ڈپ کرنا اچھی طرح آپ نے اس کو کور کر دینا ٹھیک ہے اس کے بعد ہی لگائیں گے کرمز ایسے وہ اچھی طرح کرمز لگا لینا ہے آپ نے ٹھیک ہے بلکل گئی سے بھی خالی نہ رہ اس طرح آپ نے ڈسٹ کر لینا ہے جو اچھٹ رہا ہے وہ ڈی مو ہو جائے ٹھیک ہے اب آپ کو میں یہ والا بھی کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کو ایسے آپ نے کرنا ہے انڈے میں اچھی طرح اس کو ایسے اس کو ایسے اس کا شیپ اس کی پر پڑا رہا ہے یہ اس طرح اب آپ نے سارے اس کو ایسے اس کو ایسے لگ چکے ہیں اب آگیا ہے ان کا فرائن کا ٹائم تو چلے آئیں اب ہم ان کو کریں کوئل گرم ہو گیا یہ میں نے ٹائے کرنے کے لیے ڈالا تھا اب آپ اس میں اس کو ایسے دیکھیں ہرکی آنچ پر فائے کرنے کیونکہ بڑیڈ کرنے تو یہ جیل نہ دیں تاکہ یہ اچھے اس کے اندر ڈک ہو جائیں بڑا احتیاط سے کرنا ہے یہ پٹاکیں یہ نکل رہے ہیں کیونکہ اس میں مکھن ڈالا میں مکھنیں ملٹ ہونا ہے بہت احتیاط سے نرم ہاتھوں سے اپنے اس سے مکس کرنا یہ ٹوپ جائیں بلکل ہرکی آنچ پر اس کو کرنا ہے اپنے بڑیڈ کرمز جلیں دیکھیں بلکل یہ ان کا خوبصورتا گولڈن کلر آ گیا اب آپ اس کو نکال دیجئے بڑی احتیاط سے آپ نے اس کو نکال لیں یہ دیکھیں بڑے مزیدار سے ہمارے ٹرمس ٹریکو چکن اور عقیب کباب دیا رہیں میں یہ آپ کو ایک توڑ کے بھی کھاتی ہوں اندر سے اس کا کیسا لکھنا ہے یہ دیکھیں یہ چیک کریں کتنے مزے کی یہ لگ رہے ہیں اب دیکھنے میں اتنے مزے کی ہیں تو آپ یقین کریں یہ کھانے میں کتے لذیذ ہوں اس طرح بنائیں بچوں کے لئے بہت ہی اٹریکٹیو ہیں آپ یہ لنچ بوکس میں دیں یہ سناکس کے طور پر استعمال کریں جس طرح چاہے آپ انجوائے کریں بہت ہی مزے کی ہیں بھی آپ ضرور ٹرائی کیجئے جگہ مجھے فیٹنس دیجئے گا میری یہ ریسیپی اچھی لگے لائک کریں شیئر کریں میری چینل کو سبسکرائب اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی